پاکستان کے بہت ممتاز عدبی نقاض جناب ناصر عباس نیر صاحب آج ہمارے ریفتہ کے سٹیڈیو میں موجود ہیں ناصر عباس صاحب پاکستان کے عدبی منظر نامے پر بہت نمائی اور فعال شنافت رکھتے ہیں آپ کا تعلق اورینٹل کالیج لاہور سے ہے جہاں وہ عدب پڑھاتے ہیں وہ دو زبان پڑھاتے ہیں آج آپ کا استقبال کرتے ہیں ریفتہ میں ہم ابھی لاہور جانا کے اتفاق ہوا تھا وہاں پر نئے جو عدیب اور شائر اور عدب سے وابستہ لوگ ہیں ان سے دور کا مقاملات مجھے یہ لگا کہ پاکستان میں بہت زبردست چہل پہل ہے عدبی منظر نامے پر اور نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو پوری بہت ہی شدت کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ عدبی تخلیق سے وابستہ ہے اور ایک طرح کا مجھے لگتا ہے کہ ایک ایکٹیویزم ہے جو بہت زیادہ انوالمنٹ ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں اپنے لوگوں کے بارے میں اپنی دنیا کے بارے میں اپنے وقت کے بارے میں تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس اسلحے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ ہمیں اور زیادہ گہرائی سے چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملے بہت شکریہ فورت ساتھ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا اور سنجیب سراف اور ان کی ساری ٹیم کا ریختہ کی ساری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی اور اظہار خیال کا ایک اہم موقع دیا جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ پاکستان میں عدب کی صورتحال آپ کو اچھی لگی اور تبدیل لگی اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کی جو تخلیقی شرکت ہے اس نے آپ کو متاثر کیا بات یہ ہے کہ یہ ایک عام شکایت ہے ہمارے سینئر عدیبوں کی طرف سے اور ان میں پاکستان اور ہندوستان دونوں کے سینئر عدیب شامل ہیں وہ جی سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد آنے والی نسل جو ہے وہ تخلیقی طور پر نہ تو اتنی فعال ہے اور نہ وہ تخلیقی اعتبار کا کوئی درجہ رکھتی ہے اس ناظر میں جب میں آپ کی بات سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے اس صورتحال کو ان کی نظر سے نہیں دیکھا آپ نے غیر جانب داری کے ساتھ کسی تاثب کے بغیر وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی ان کی تحریریں آپ کو لکھنے کا موقع ملا تو آپ کی ایک اور طرح کی رائے قائم ہوئی بگرنا تو ہمارے سینئر یہی کہتے ہیں کہ جو ہمارا زمانہ تھا وہ سب سے سنہری زمانہ تھا جی تو ہمارے ہاں بھی یہی ہے تو اب تو زوال کی صورتحال ہے بلکہ تین چار سال پہلے وہاں کے ایک بزرگ نقاد نے کہا کہ جناب آپ ایک بقاعدہ عدبی تحریک کی ضرورت ہے اور انہوں نے بقاعدہ ایک منشور دیا اور اجرا میں کچھ سسلے میں وہاں ایک نہیں یہ ایک اور سینئر ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ نئی نسل کو کیسے دیکھتی ہے بات یہ کہ وہ جو سینئر اکثر شورا یا نقاد یا عدبہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا زمانہ تھا وہ تو بالکل فعال تھا لیکن چونکہ بعد میں آنے والی نسل کے ساتھ ان کا رشتہ قائم نہیں ہو پاتا کئی اس کی وجود ہو سکتی ہیں تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ ہم سے مختلف ہیں اور ان کا مختلف ہونا جو ہے ان کے نزدیک یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ تخلیقی طور پر کمزور ہیں یا تخلیقی طور پر نا اہل ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے ایسے نئی نسل کے لوگ ہیں جو شاعری میں افتانے میں تنقید میں یہاں تک کے تحقیق میں بھی بعض نئے لوگ ہیں جو اپنے طور پر ایک امدہ اور میاری کام کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ میاری جو کام ہے وہ اپنے جو پہلی نسل تھی اس سے مختلف ہے اور مختلف ہونا بھی چاہیے اگر مختلف نہیں ہے تو نئی نسل کے پاس اپنے اظہار کا کوئی جواز نہیں ہے شاعری میں ایسے نوجوان ہیں خاص طور پر نزل میں اور غزل میں بھی کراچی میں بھی ہیں لاہور میں بھی ہیں راولپنڈی میں بھی اور کچھ مضافات مضافات میں بھی یہ ایک بڑی بات ہے ہاں بلکل بلکل آپ نے ٹھیک ایک زمانہ تھا کہ جب سمجھا جاتا تھا کہ صرف بڑے شہروں میں اچھا اور بڑا عدب لکھا جاتا ہے لیکن جب یہ جو اخبارات تھے رسائل تھے انٹرنیٹ یا کتابیں ہر جگہ پہنچنے لگیں تو مضافات میں بھی ہمیں اچھے لکھنے والے ویسے اس سے پہلے بھی جب یہ صورتح نہیں تھی بہت سے ایسے شاعر تھے جو جن کا تعلق لاہور یا کراچی سے نہیں تھا مجید امجد تھے ساری عمر وہ جھنگ اور ساہیوال میں ان کی گزری وہ بڑے مرکز سے دور رہے لیکن وہ کسی طرح بھی جو عدب کی مین سٹری میں اس سے الگ نہیں ہے تو اس ایکٹرگزم کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ کو نظر آیا اس میں تو یہ سوچنے ملے گا یہ جدیدیت کیا جو اسے زمانہ تو ہمارکی ہیں تھے اگر اقبال صاحب آج بھی بہت اپتہ شیئر کہہ رہے ہیں اور اس اس نسل کے جو لوگ ہیں اس میں سب سے آدھا سرگرم وہیں ہیں تو ان کے بہت سے متاثرین ہیں ان سے اور اس طرح کی جسانی تشکیلات کا سلسلہ تھا اور اس طرح کے شعر کہنے والے جس میں خاص طور پر اب مجھے لگتا ہے کچھ دریائت لفظی اور مناسبت اور اس طرح کے رجانات ہیں ان سے متاثر بھی لوگ ہیں لیکن ایک ایسا لگتا ہے جیسے کی جو بہت ان کا فوری جو سیاق ہے سیاسی اور سماجی اور اس میں جو مختلف قسم کے مسائل ہیں ان سے بھی ایک طرح سے مبارک طلبی کا ایک انداز سے کہتے ہیں جوجنے کا وہ اس طرح کی کچھ میرا احساس ہے آپ کیا سے لگتا ہے آپ کو نہیں آپ زفر اقبال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ نوجوانوں میں تھوڑا سا ٹیپارٹر اس پورے جہاں وہ ایک ویڈڈاول تھا اپنے اپنے تنہائی کا جو ایک تجربہ تھا اس میں اس سے ہٹ کے تھوڑا سا ایک باہر نکلنے کا اپنے آپ سے اور پنجا آزمائی کرنے کا اپنے وقت سے جی جی بلکل بلکل آپ کا یہ احساس درست ہے اور صحیح ہے اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے بیس تیس سالوں میں ہمارے عدب میں ایک بہت بنیادی تبدیلی رونما ہوئی ہے اور وہ بہت بنیادی سطح پر ہے اور تبدیلی یہ ہے کہ پہلے ہمارا عدب دو خانوں میں تقسیم تھا ایک طرف ترقی پسند تھے اور دوسری طرف جدیدیت پسند تھے اُس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ترقی پسند نہیں ہے وہ جدیدیت پسند ہے اور جدیدیت پسندی کا مطلب تھا کہ وہ انہتات پسند ہے زوال پسند ہے رجت پسند ہے اس طرح کے اور جو جدیدیت پسند تھے وہ ترقی پسندوں کو گئتے تھے کہ یہ فارمولہ شاعری کرتے ہیں ایک بنے بنائے سانچے ہیں اس کے تحت لکھتے ہیں ان کی عدب پر نظریہ بہت حاوی ہے اور نظریہ ان کی عدب کا گلہ گھوڑ نیتا ہے تو ایک طرح سے یہ ایک تصادم اور آویزش کی فضاء تھی لیکن بعد میں رفتہ رفتہ یہ احساس ہوا کہ وہ اور وہ احساس تھا حقیقت کا جو تصور تھا وہ تبدیل ہوا اور یہ سمجھا جانے لگا کہ جو حقیقت ہے نہ تو وہ مکمل طور پر سیاہ ہوتی ہے اور نہ سفید ہوتی ہے بلکہ ان کے بیچ ایک جو سرمائی خطہ ہوتا ہے ایک گریئی ایریا ہوتا ہے وہ ہے اچھا اس بات کو اگرچہ کسی نے بتا اور اس کو تھیوری کے نوپ نہیں پیش کیا لیکن یہ ہم تبدیلی ضرور دیکھتے ہیں کہ جو بعد میں پچھلے بیستی سالوں میں نہیں نسل آئی تو اس نے دونوں تحریکوں سے تخلیقی سطح پر اثرات قبول کیے اور انہوں نے نہ تو انسان کے باطن کی نفی کی اور نہ خارج اور سماج کی نفی کی تو انہوں نے یہ ایک اتدال کا راستہ بھی تھا اور اس سے ایک جو اس کا عدب کو میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ نئی نسل نے سیکھا ان دونوں تحریکوں سے ان دونوں تحریکوں کی انتہا پسندی سے بچنا سیکھا اچھا پھر یہ آپ دیکھیں کہ یہ تبدیلی علمی سطح پر بھی تھی ابھی اس موضوع کا تفصیل سے اور گہرائی سے متعلق نہیں کیا گیا لیکن یہ عالمی سطح پر بھی تبدیلی آ رہی تھی کہ جو بڑے نظریات تھے جو گرینڈ نریٹیوز تھے عدب کے سیاست کے وہ ان کا خاتمہ ہو رہا تھا اور ان کی جگہ جو منی نریٹیوز تھے ان کا فروغ ہو رہا تھا عالمی سطح پر ماہ بات جدیدیت نے خاص طور پر گرینڈ نریٹیوز کے خاتمے کا اور منی نریٹیوز کے وجود میں آنے کا نظریہ پیش کیا اور منی نریٹیوز جو تھا اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ جو بڑے نظریات ہوتے ہیں وہ جس سچائی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ درست نہیں ہوتا اس دعویٰ کے ذریعے کچھ سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سچائی جو ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مقامی ہوتی ہے اور اس کا ایک دوسرا روح عالمی بھی ہو سکتا ہے اب وہ عالمی سطح پر جو تبدیلی آ رہی تھی کہ دائیں اور بائیں کی جو جنگ تھی وہ ختم ہو رہی تھی سر جنگ کا بھی خاتمہ ہونے والا تھا تو اس کے بعد رفتہ رفتہ لا شعوری طور پر ہمارے ہاں بھی یہ تبدیلی آئی اور جو نئے لکھنے والے تھے انہوں نے سماج کے بارے میں بھی اسی طرح لکھنا شروع کیا جس طرح وہ اندر اپنی جو ذاتی تجربات کہ یہ بنیادی جو زمین ہے وہ اپنے تجربے کی وہ تو مقامی ہوتی ہے اور کوئی ایسا تجربہ آپ نہیں کر سکتے جو عالمی کہا جائے جس کو یا بائنر اقوامی کہا جائے لیکن اس لیے کہ ہم اپنے حواس کے ذریعے جڑتے ہیں پہلے تو وہ اپنی زمین ہوتی ہے اور اس کے بارے میں بہت لوگوں نے لکھا بھی ہے لیکن یہ کہ ایک جہاں میں لگتا ہے کہ وہی ون تو ون کرسپونڈنس ایک عالمی صورتحال اور مقامی صورتحال میں اکثر لوگ ان کو ایک دوسرے کا ایک دوسرے کے حوالے سے جب بیان کرنے کوش کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا انفیجن بھی پیدا ہوتا ہے عدب کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی تبدیل ہوا ہے اور آپ تو یہ جو جدیدیت کے زمانے میں جو تنقید جس طرح سے لکھی جا رہی تھی اور عدب کی تفہیم کا جو جو طریقے تھے ہمارے پاس زبان کا جو تصور تھا اور مطن کا جو تصور تھا وہ تبدیل ہوا ہے اور آپ تو اس سے برہ راز کافی لکھا ہے آپ نے ان مسائل پر تو اس حوالے سے کیا آپ کے سوچ ہے کیا کچھ کسی تبدیلی پیدا ہوئی ہے بلکل صحیح کہ آپ نے بہت بنیادی اور ایک بڑی تبدیلی رنماء ہوئی ہے کہ عدب کی تفہیم اور عدب کے مطالعے کے جو طریقے تھے وہ اب نہیں ہیں جو انیس سو ساٹھ کی دہائی میں تھے اب آپ عدب کا مطالعہ خواہو کلاسی کی عدب ہو جدید عدب ہو یا اس کے بعد لکھا گیا عدب ہو اس کا مطالعہ آپ تو نامحض اس حیطی طریقے کار کے تحت کر سکتے ہیں اور نامحض اشتراکی نظریہ کے تحت کر سکتے ہیں یا نامحض اس فرائڈ کے نفسیاتی نظریات کی روشنی میں یا جو تاریخی سوانی انیسی صدی کے نظریات تھے ان کی روشنی میں جو جس سے یہ ساری صورتحال تبدیل ہوئی وہ زبان کے سسلے میں نظریات تبدیل ہوئے اب عدب میں جو مرکزی حصیت رکھتی ہے وہ ہے زبان اب جب زبان کے بارے میں یہ نظریات سامنے آیا کہ زبان جو ہے یہ حقیقت کی اکاسی نہیں کرتی بلکہ حقیقت کو تشکیل دیتی ہے تو اس نظریے سے بہت سے جو اس سے پہلے ہمارے مفروضات تھے ان کو زد پہنچی اور یہ سمجھا جانے لگا کہ اگر حقیقت ایک لسانی تشکیل ہے اور جو زبان ہے وہ ایک ثقافتی تشکیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جدیدیت کا یہ دعویٰ کہ مصنف اپنی ذات کے اظہار کرتا ہے اور وہ ذات خود مختار ہوتی ہے اور مصنف جس تجربے کو پیش کرتا ہے وہ تجربہ اس کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے اب یہ سارا مفروضہ ہے اس کے بعد وہ باقی نہیں رہا تو مصنف کی جو ذات تھی اس کے بارے میں جو آئیسولیشن کا تصور تھا تو وہ آئیسولیشن کا تصور ختم ہو گیا اب ہم جب میرا جی کو پڑھتے ہیں اور میرا جی پر جو ترقی پسندوں کے الزامات تھے کہ وہ اپنی لا شعور کی الجنوں میں گرفتار ہیں جنسری الجنیں ہیں نفسیاتی الجنیں ہیں تو اب ہمیں لگتا ہے کہ ان نظریات کی روشنی میں تو وہ ان کی ذاتی الجنیں نہیں ہیں نہ وہ ان کی ایک میرا جی بطور شخص کی الجنیں ہیں بلکہ میرا جی جو ہے وہ ایک ایسے سبجیکٹ انسانی سبجیکٹ کی نمائندگی کرتے ہیں جو ایک کلونیل پیریڈ میں جو انسانی سبجیکٹ بن رہا تھا اور بلواسطہ طور پر اس پر جو سماجی اور کلونیل اسرات تھے وہ پڑھ رہے تھے میرا جی ممکن ہے وہ شعوری طور پر اس سے واقف نہ ہوں لیکن جس لسانی عدبی سیاسی اور نیشنلیزم کے جو بہت سے تصورات تھے ان کے زمانے میں جب وہ اپنے نظمیں پیش کر رہے تھے تو وہ ساری کی ساری جو چیزیں تھیں وہ میرا جی کے اظہار پر اثر انداز ہو رہی تھی تو اب آپ صرف ان نظریات سے آپ یہ دیکھیں کہ مطلب جدید عدب کا مطالعہ بھی آپ اسرہ نہیں کر سکتے اسی طرح جو ترقی پسندوں کا عدب ہے اس پہ بھی اب ہمیں نظر سانی کے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے جس جمالیات کا تصور دیا وہ جو جمالیات تھی وہ بھی ایک تاریخی ضرورت تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے بیس دیس سالوں میں بہت سے تبدیلیاں آئی ہیں اور خاص طور پر دو نظر جو طریقہ کار ہیں عدب کے مطالعے کے ان کو ہمارے ہمارے آباز تاریخی وجہ سے زیادہ فروغ ملا ایک تانیسی مطالعہ عورتوں کے عدب کا مطالعہ اور دوسرا جو نو آبادیاتی اثرات تھے ہمارے عدب پر اور وہ اثرات کسی نے کسی شکل میں اب بھی موجود ہیں تو ان کے جو اچھا اس سے پہلے بیس دیس سال پہلے آپ دیکھیں تو یہ ہمیں اثرات نہیں ملتا اگرچہ عورتوں کی مضاہمت کی تحریکیں ملتی ہیں ترقی پسندوں نے اسی طرح یہ بتایا کہ سامراجی اثرات کیا تھے لیکن اب جب ہم نئی تھیوریز کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو اب ہم ان اثرات کی جو نویت ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتی جیسے زیادہ اس میں گہرائی ہے اور ہمیں زیادہ گہرائی میں جا کر دیکھنا چاہیے بہت اچھا آپ نے کافی تفصیل سے اپنی ڈالی صورتحال پر ایک بات اور مجھے ذہن میں آتی ہے یہ جو تدریس کی صورتحال ہے پاکستانی اداروں میں اور جامعات میں تو اس میں طلبہ کا میار اور ان کی دلچسپی اور ان کی ذہنی سطحے اور جو اسارزہ کا جو ان کا اپنا جو سطح ہے ان کی وہ کیا سمجھتے ہیں ملتب آپ کی یہ ادب ایک سنجیدہ کوئی چیز سمجھی جا رہی ہے سنجیدہ سرگرمی ہے جس کو جو ایسا ہے جسے اہمیت حاصل ہے معاشرے میں یہ بڑا اچھا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ادب کی صورتحال اس سوالے سے شاید کبھی بھی اچھی نہیں رہی ویسے دنیا بھر میں جو جامعات میں زبانوں اور عدبیات کے شعبے ہوتے ہیں ان کی صورتحال بھی کم ہو بیش ایسی ہے میں جرمنی میں رہا وہاں بھی میں نے یہی مشاہدہ کیا کہ وہاں کے جو زبان و عدب کے شعبے تھے ان سے عبستہ ساسا یہی شکایت کرتے تھے کہ ہمارے یہاں زیادہ طالب علم نہیں آتے اچھے طالب علم نہیں آتے تو وہ تو طالب علم زیادہ تر اس طرف ان شعبوں میں جائیں گے جہاں اچھی انہیں ملازمتیں مل سکتی ہیں جہاں وہ زیادہ خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں میں تو چند ایک لوگ ایسے آتے ہیں جو صرف شوق سے آتے ہیں اور جو یہ پروانی کرتے کہ ان کا معاشی مستقبل کیا ہوگا باقی جو اکثریت آتی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے وہ باقی شعبوں میں جب انہیں نہیں آسکتہ حال ہے بہتر جو شعبیں ہیں اردو کے انویسٹیز میں اور کالیجز میں اس میں طلبہ بھائی وہ آخری انتخاب ہوتا ہے جی بلکل کہ کہیں بھی داخلہ نہیں مل پایا اور اچھے کورسز میں تو اسے بھی ایک ایک ڈگری حاصل کر لی جائے تو وہ اردو کو انتخاب کر لیتے ہیں تو لوگ رفٹ کر کے آ جاتے ہیں اپنے انتخاب سے نہیں آتے ہیں یہ صورتحال وہاں بھی ہے لیکن میں سمیتوں کے سوکے بعد یہ تو ایک صداقت ہے کہ یہ صورتحال ہے اب اگلا سوال یہ کہ آپ کے پاس جو بھی طالب علماء ہیں ان کو آپ کیا پڑھا رہے ہیں یہ آپ کے پڑھانے کا طریقہ کیا ہے ہمارے یہاں ابھی تک بہت ایک روایتی اور قدمت پسندانہ تدریس کے طریقے ہیں کہ استاد جو ہے وہ لیکچر دیتا ہے اور بھی ہمارے نسابات ہوتے ہیں وہ نساب اچھا یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے اردو کے شعبوں کے جتنے نسابات ہیں ان نسابات کا تعلق جو عدب کی روح اور اصل ہے جو سیکلر روح ہے جو اس کا جو لبرل روح ہے وہ نسابات میں نظر نہیں آتی ان نسابات کی تیاری پر جو ریاست کی آئیڈیالوجی ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اور پھر سماج کا بھی دباؤ اب ایک سماج میں تبدیلی یہ آئی ہے پچھلے خاص طرح پر جو نائن الائون کے بعد اور خاموشی سے وہ تبدیلی آئی ہے کہ ایک مذہبی محلان عوامی سطح پر یا جو ایک شدت پسندی ہے اس کی جو تائید ہے ریاست پہلے ریاست کی سطح پر ہوتی تھی اب وہ عوامی سطح پر آ گئی ہے جس کو آپ سیول سوسائٹی کہہ لیں سیول سوسائٹی سے گرچہ مراد زیادہ روحشن خیال لوگوں کا دلی آجاتا ہے دیکھنے اگر آپ سیول سوسائٹی سے مراد عام لوگ لیں تو اب عام لوگوں کے ہاں بھی وہ مذہبی شدت پسندی نظر آتی ہے اس کا نتیجہ یہ کہ جو لکھنے والے ہوں یا نصابات مرتب کرنے والے یا نصابات کی تدریس کرنے والے وہ اس شدت پسندی سے خوف زدہ رہتے ہیں آپ کلاس میں عدب کو پڑھاتے ہوئے عدب کی تدریس کے لیے جس طرح کی فکر کی آزادی اور سوال اٹھانے کی آزادی چاہیے اس آزادی کا مظہر آپ نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو بھی ہمارے تعلویل ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہم عدب کی تدریس کرتے ہیں تو بہت ایک پابندی کی فضا میں اور میں سمجھت ہوں یہاں عدب کا بڑا سوال یہ کہ اسازہ کو کیا کرنا چاہیے کیا اس صورتحال کو قبول کر لینا چاہیے یا اس کے خلاف مزہمت کرنے چاہیے میں سمجھت ہوں کہ ہمارے سوسائیٹی کا اور شاید یہاں کی سوسائیٹی اس میں بڑا علمیہ یہ ہے کہ جو دانشور دانشور کی سطح پر جس درجے کی مزہمت ہونی چاہیے تھی جس اور آزادی کے حصول کے لیے مزہمت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی ہمارے دانشوروں نے عام طور پر جو سمجھوتوں سے زیادہ کام لیا مسئلتوں سے زیادہ کام لیا مفادات کی طرف گئے اور بہت جلدی اپنے نظریات سے دست کش ہوئے اس کا ایک بہت منفی اثر پڑا ہے یہ بات ہم نے بھی یہاں بھی دیکھی ہے کہ مسئلہ نے ابھی پچھلے سال دو سال پہلے راشد کی نظم کہیں پڑھے جا رہی تھی کسی کوئی استاد تو اس میں ایک مصرہ جو آتا ہے کہ خدا کا جنازہ لیا جا رہے ہیں پرشتے تو ایک دالیب علم نے اعتراض کیا کہ یہ تو غیر اسلامی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہونی چاہیے کلاس روم میں تو اب یہ کی اب اس کی جو استعاراتی تعبیر ہے اور جس سطح پر وہ بات آئی ہے اس میں تو یہ بلکل لغوی معنی میں چیزوں کو لینے کا تو عدب میں بہرحال عدب کا جو کلاس روم ہے اس میں تو آپ جتنی زبان کی جتنی سطح ہیں اظہار کی اور بیان کی وہ سب بانی چاہیے نہیں میں آپ کو خود اپنی ایک ذاتی مثال دیتا ہوں کہ گزشتہ سال میں کلاس روم میں لیکچر دے رہا تھا تو منٹو کا کہیں ذکر آیا تو طالب منٹو کے افثانے پڑے ہوئے تھے تو جو ہی لیکچر ختم ہو گیا ایک طالب میرے پاس آیا اور خاص سے اس کو لگتا تھا کہ جیسے کافی رنج پہنچا ہے میری باتوں سے تو کہنے لگا جی ایک منٹو جو ہے جو طویفوں پر لکھتا تھا اور جو ان موضوعات پر لکھتا تھا اس نے کیا خدمت کی اسلام کی میں نے اسے کہا کہ آپ کا یہ سوال آپ کس تناظر میں کر رہے ہیں ہم یہاں عدب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور وہ منٹو کا ذکرہ ہے تو منٹو ہمارے ایک اہم افثانہ نگا رہے ہیں اس نے کہا ہمارے نزدیک تو اہم وہ ہے جو اسلام کی یا پاکستان کی خدمت کرتا ہے اب آپ بتائیے کہ جب اس طرح کے ذہن لے کر طالب المائیں تو اب ان کو عدب کی تدریس کیا کریں گے اور اگر آپ اس سے زیادہ بات کریں تو پھر اس کے انتائج جو ہیں بلکل اور طرح کی بہت سے پیدا ہوتے ہیں اب ایسے طالب علموں کی اچھا اب سوال یہ کہ جو طالب علم آ رہے ہیں وہ اس سوسائٹی سے آ رہے ہیں جس سوسائٹی میں بہت سے اطراف سے ان پر یہ یلغار ہو رہی ہے کہ جناب جو آپ کا بنیادی مسئلہ ہے یہ ایک ایڈیالوجیکل مسئلہ ہے دیکھیں ایک میں سمجھتا ہوں اور عدب پر جس کا اثر ہو رہا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ بہت سے ایسی ایڈیالوجیز کا شکار ہوتی جا رہی ہے اس مطلع جو رہی ہے جو بنیادی طور پر تشکیل دیئے گئے خیالات ہیں اور کچھ جو گروہ ہیں ان گروہوں نے وہ خیالات پھیلائے ہیں چونکہ اب ذرائع بہت آگئے ہیں سوشل میڈیا آگئے ہیں دوسرے کے ذریعے آپ اپنی ہر بات پہنچا سکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک جو عدم رواداری ہے وہ پیدا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک تمام دنیا کے خاص طور پر ہمارے جو اردو قیدیبوں کی تو بہت زیادہ ذریعہ داری ہے کہ وہ اردو عدب کی جو بنیادی روح ہے جو اس کی لبرل روح ہے اس کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے آپ عدب سے عدب کی تدریس سے اور عدب کو سمجھنے اور اس کی فہم کو عام کرنے کے عمل سے بابستہ ہونے پر آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ بامانہ ہے کوئی کام کوئی ایسا کام ہے جو آپ کرنا چاہیئے تھا اور آپ کو اتمنان جی جی میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ سب کام کارنا رہا ہوتا تو میں بالکل یہ تو خودکشی کر چکا ہوتا یہ اس کے قریب ہوتا اس کے باوجود کے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن میں جب عدب پڑتا یا لکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی وجود کے جو بنیادی معنی ہیں ان تک رسائی کی کوشش میں مبتلا ہوں اور یہ جو کوشش ہے نا یہ مجھے زندہ رکھتی ہے یہ کوئی روایتی بات نہیں ہے یہ بالکل میرا ایک اندر کا تجربہ ہے اس کے بغیر آپ کئی کئی گھنٹے نہ مطالعہ کر سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے یہاں زحمت کی ہمارے سٹیوریوز میں آنے کی اور بہت باوانی اور بہت عیالہ فروز گفتگو آپ نے کی پھر انشاءاللہ کسی بہت موقع پر بہت شکریہ بہت شکریہ